بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساددہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی بنانے لگے ہیں وہ ہے مکھنی آلو گوبی تو مکھنی آلو گوبی کا سالن جو ہم بناتے ہیں وہ بہت ہی مزے دار ذائقے دار ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں مکھنی آلو گوبی کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آئل ڈالوں گی آدھ پاؤں سے زیادہ آدھ پاؤں ہی میں آئل ڈالوں گی کیونکہ اس کے اندر مکھن بھی جانا ہے اور سب سے پہلے میں لسن ڈالوں گی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں میں لسن اور ادرک کا زیادہ استعمال کرتی ہوں جے دو گھٹیاں میں نے لسن کی ان سے چھلکا اتار کے دھو لیا تھا اور پھر میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا میں بات سیتنے تھوڑے سے آئل میں بھی اس کو لائٹ براؤن کروں گی ہاں جی لائٹ براؤن لسن ہونے کے بعد میں اس میں دو ادر میں پیاز ڈالوں گی ہاں جی تو پیاز میں ہمارے لائٹ براؤن ہوگے ہیں ان کو لائٹ براؤن ہی کرنا ہے زیادہ کلر ان کو نہیں دینا اب میں اس میں یہ ٹوماٹر ڈال رہی ہوں یہ تین سائز کے میں نے ٹوماٹر لیا تھے اور اس کو ابھی میں شامل کرنے لگی ہوں اور سپاسیز آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں تو اس میں میں تھوڑا سارا پانی شامل کروں گی یہ صرف آدھا گلاس آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے کل بھار کے ایک ٹیبل سپون میں میں اس میں نمک کا شامل کروں گی اور آف ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر ہے اور آف ٹیبل سپون ہی یہ دادر مرچ ہے کھٹی ہوئی مرچ جس کو کہتے ہیں اور آف ٹی سپون اس کے اندر حل دے جائے گی باقی کے مسالے جب میں ڈالوں گی وہ ابھی ٹائم نہیں آیا جب میں ڈالوں گی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور اس کو میں پانچ منٹ کے لیے سپائسیز کو فرائی کروں گی ہاں جی یہ مارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں میں اب یہ دیکھو آپ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ گو بھی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور اس میں میں اب یہ دو ٹی بل سپون میں نے ادرک لی تھی اور اس کو ڈال دیا اس کو بھی مکس کر دوں گی اور پھر اوپر سے میں اس کو ڈھاک دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولی ہماری کچھ گال گئی ہے اور کچھ کچھی ہے تو ہم اس میں اب یہ آلو ڈالیں گے یہ میں نے آدھا کلو اس میں آلو شامل کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سائز کے میں نے آلو ڈالے ہیں جب ہم کیمہ پکاتے ہیں تو اسی سائز کے کیمہ میں بھی آلو ڈالے جاتے ہیں تو اس سائز کے میں نے یہ آلو کاٹے ہیں اور گوبی کے ساتھ اس لیے نہیں ڈالے کہ یہ میں نے پتلے پتلے پیسز کیے تھے اس کے اس لیے کہ یہ زیادہ نگال جائیں اس لیے میں نے یہ کچھ گوبی کو گلا کے آلو ڈالے ہیں اور پھر اوپر سے ڈھاک دیں گے اب میں اس میں یہ ٹو ٹی بل سپون میں میتھی ڈال رہی ہوں اور یہ گرم مسالہ بھی اسی کے ایک ٹی بل سپون اسی کے ساتھ جائے گا اور اس کو ہم دوبارہ سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں یہ مکھن ڈالنے رگی ہوں یہ دیکھو آدھا پاو میں نے آئل ڈالا تھا اور آدھا پاو ہی میں اس میں ابھی ابھی میں نے یہ دیکھو آئل یہ مکھن نکالا ہے یہ بھی سارا اسی کے اندر جائے گا اور اس کو میں اب بھون لوں گے آلو بھی گل چکے ہیں اور گو بھی ہماری گل چکی ہے اب مکھن کے ساتھ میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں اور دوبارہ سے میں ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے چولا انچا کر دوں گی اور دوبارہ سے میں اس کو ڈھاک دوں گی اور ساتھ ساتھ بھونتے جاؤں گی اس کو ابھی ہماری بھونے جا چکی ہے اب اس میں میں ہری مرچیں شامل کروں گی اور ہرا دھنیا اس میں شامل کروں گی اور ان کو مکس کر دوں گی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی پیاری اور مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ مکھن کی وجہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ ہماری مکھنی آلو گو بھی تیار ہو گئی ہے بن کے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اب اس کو میں دو تین منٹ کے لیے دام پیرا کھڑا ہاں جی ماشاءاللہ چھوئے دیکھیں کتنی پیاری لوگ آتی ہے جو بچے گوشت کے بغیر گو بھی نہیں کھاتے وہ ضرور کھائیں گے اس طرح کی گو بھی آپ ضرور بنا کے کھلائیں بچوں کو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ آئی ہے اس کی اور بہت ہی مزے کی بنی ہے ہاں جی تو ماشاءاللہ مکھنی آلو کو بھی ہماری بان کر تیار ہوگی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی ذائقے کی بنی ہے اور مکھن کی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاوں میں اجازت رکھیں اور مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ نگے بان